اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز کے بارے میں کیونکہ کافی ساری ٹیسٹ میں اس کے کوئیسٹن آتے ہی آتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہمیں نولیج ہونی چاہیے اور غیصے تو ہم اللہ پاک سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی تو پڑھتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نماز کی لٹرل میننگ دیکھیں گے اور اس کے کتنے اقسام ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے اور اس کی کتنی اہمیتیں وہ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے نماز لفظ کے بارے میں اس کی نم کا جو لٹرل میننگ جو ہیں وہ کیا ہیں دیکھیں نماز جو ہیں وہ فارسی لفظ ہیں جس کا مطلب ہے اردو میں دعا کرنا صحیح اور عربی میں اگر اس کو دیکھیں ہم تو عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں سلات سلات لفظ جو ہیں وہ ایرابک ہیں جس کی مطلب ہے ڈاریکشن اور یا پریئر تو یہ ایرابک ورڈ میننگ ہے اس کی نماز کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں اور ایرابک میں ہم کہتے ہیں سلات اچھا یہ فرض کب ہوئی تھی یہ فرض جو ہوئی تھی وہ دس جو ہے نبوی کو ہوئی تھی مطلب کہ نبوت کا جو دسویں سال تھا اس میں یہ ہم مسلمانوں کے لئے فرض ہوئی تھی اور یہ ستائیس رجب کے منت میں ہوئی تھی شب میراج کا جو واقعہ ہوا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لائے تھے اللہ پاک سے انہوں نے کلام کیا تھا تو اس دوران اللہ میانے ہمیں نماز کی ہدایت کی یہ دیکھیں نماز اس ٹائم جیسے کہ شب میراج کا واقعہ ہوا ستائیس رجب میں تو پچاس تھی اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ جب کافی مرتبہ گئے تو ہمارے پیارے نبی نے وہ کم کروائی اور پانچ رہ گئی ٹھیک ہے اچھا دوسرا جو ہے نماز جو ہے شروع میں ہم نے سترہ مہینے اول ڈائریکشن ہماری دوسری تھی پہلے پڑھتے تھے سترہ مہینے مطلب کہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے ہمارا یہ قبلہ نہیں تھا تو خانہ کعبہ جو ہے ہمارا جو ہے قبلہ چینج ہوا اور پھر ہم نے اس کی طرف جو ہے نماز پڑھنا سٹارٹ کر دی اثر کی نماز جب تھی اس ٹائم اللہ میاں کا جب پیگاؤں آیا تو ہم نے جو ہے اپنا قبلہ جو ہے چینج کر لیا صحیح ہے اب ہم بات کرتے ہیں آزان کی دیکھیں آزان جو ہے وہ فرسٹ ہجری میں جو ہے وہ فرسٹ ہجری میں اس کا حکم ہمارے پیارے نبی نے دیا آزان کا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے عبداللہ ابن زید جو تھا انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کو مطلب خواب میں بتایا گیا کہ اس طرح سے آپ لوگوں کو بلائیں نماز کے لئے تو یہ آزان فرس ہجری میں جو ہے وہ تھی اچھا نماز قرآن پاک کی اگر ہم بات کریں تو وہ 720 مرتبہ یہیں قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے کہ نماز قائم کریں آپ اور ہم مسلمان جو ہیں وہ پانچ وقت دن میں نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب جو فرض نمازیں ہیں ہم وہ پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں فجر پڑھتے ہیں زہر پڑھتے ہیں اثر پڑھتے ہیں اور عشاء پڑھتے ہیں تو یہ ہم مسلمان پڑھتے ہیں پانچ وقت میں دن میں اچھا نماز جو ہیں وہ سینٹر پوائنٹ ہیں مطلب کہ جیسے کہ پانچ اسلام کے پلرز ہوتے ہیں صحیح ہے تو نماز ان پلرز کا سینٹر والا جو ہیں یہ پارٹ ہے مطلب کہ ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اگر ہم جعفریہ فرقے میں اگر دیکھیں تو وہ دو نمازیں جو ہیں زہرین اور مغربین جو ہیں جو ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں کہ وہ فرقی کی باتیں الگ لیکن مسلمان پانچ وقت جو ہیں نماز پڑھتے ہیں دن میں اچھا نماز جو ہیں وہ اسنس اسنس ہے مطلب کہ سارے فنڈامنٹلز جو ہیں اسلام کے جو بھی قوانین ہیں جو بھی حکم ہیں تو نماز سب سے پہلا ہیں آخرت کے دن بھی نماز کا سوال کیا جائے گا تو کامیابی کی طرف ہی نماز ہی لے کے جائے گی ٹھیک ہے تو نماز کو ہم سول کہتے ہیں تو یہ سب سے بڑا پارٹ ہیں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کنڈیشن آف نماز مطلب کہ نماز کن کنڈیشن میں فرض ہوتی ہیں دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے ایک انسان کا مسلمان ہونا لازمی ہے وہ توحید پہ یقین کرے اور اللہ پاک میں یقین کرے اس کے رسول پہ یقین کرے تب ہی جو ہیں اس کو فرض ہوگی دیکھیں نماز جو ہیں وہ جب بچہ سات سال کا ہو تو سات سال کے بچے کو آپ تعلیمات دیں مطلب کہ جب تک وہ دس سال کا نہیں ہوتا تین سال آپ مسلسل اس کو تعلیم اسلام کی دیں تاکہ وہ نماز میں اس کا دل لگے لگا رہے تو دس سال کا جب ہو جائے اور دس سال ہونے کے بعد بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ آپ سکتی کریں تو یہ فرض ہے اچھا اس کے بعد جو ہیں نماز کے دوسرے جو فرضیں وہ طہارت مطلب کہ طہارت ہو لباس صاف ہو جسم صاف ہو ایک مسلمان کا تب ہی اس کے لئے نماز فرض ہیں اور ٹائم پہ نماز پڑھے مطلب کہ جو نماز کا ٹائم ہو اسی ٹائم پہ جائے یہ نہیں ہے کہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے نہیں جو ٹائم ہے مقرل اسی ٹائم پہ وہ نماز پڑھنی ہے دوسری ہے ڈائریکشن ڈائریکشن ٹو قبلہ مطلب کہ اس کی ڈائریکشن جو جو ہمارا قبلہ ہے اس کی طرف فیس کر کے مو کر کے نماز پڑھنی ہے یہ فرض ہیں اس کے بعد تکبیر اولا کریں گے تو وہ نماز سٹارٹ ہو جائے گی ہماری اچھا اب ہم بات کرتے ہیں رکاتوں کے اوپر دیکھیں فجر کی جو نماز ہوتی ہیں اس کی چار رکات ہوتی ہیں ٹوٹل اور زہر کی جو ہوتی ہیں وہ بارہ رکات ہوتی ہیں اور جمعے کی نماز میں چودہ ہوتی ہیں عصر کی نماز میں آٹھ رکات ہوتی ہیں اور مغرب کی میں سات ہوتی ہیں اور عشاء کی میں سترہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی جیسے ٹیبل پہ آپ اس طرح سے سمجھیں ابھی جیسے اگر ہم فجر کی بات کریں تو اس میں دو سنت ہیں دو فرض ہیں تو اس کی ٹوٹل کتنی ہو گئی چار ٹوٹل ہو گئی اچھا اگر ہم زہر کی بات کریں تو زہر میں چار جو ہیں سنت ہیں چار فرض ہیں اور دو سنت ہیں ٹھیک ہے اور دو نفل ہیں تو ٹوٹل کتنی ہو گئی بارہ ہو گئی تو اسی طرح اثر کی اگر ہم بات کریں تو چار جو ہیں سنت ہیں چار فرض ہیں اسی طرح یہ ہماری آٹھ ہو گئی ٹھیک ہے اگر مغرق بھی ہم بات کریں تو جو ہیں تین جو ہیں ہماری فرض ہیں دو سنت ہیں اور دو نفل ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ ساتھ ہو گئی اور عشاء کی اگر ہم بات کریں تو عشاء کی چار جو ہیں وہ ہماری سنت ہیں چار فرض ہیں دو سنت ہیں اور دو نفل ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہماری ٹوٹل جو ہی نفل دو بھی ہے سترہ ٹوٹل ہو گئی ٹھیک ہے اگر ہم جمعہ کی ہم بات کریں تو اس کی ٹوٹل ہے رکعت چار سنت ہیں دو فرض ہیں تو چار پلس دو یہ سنت ہو گئی دو نفل ہو گئی تو اسی طرح یہ چودہ ہو گی جمعہ کی ٹھیک ہے تو یہ ٹیبل تھی اچھا اب ہم بات کریں گے کہ نماز کی کتنے اقسام ہیں دیکھیں پانچ نمازوں کا تو ہمیں معلوم ہے کہ پانچ جو نمازیں ہیں وہ فرض ہیں ٹھیک ہے جس سے ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے اچھا فرض کے علاوہ دوسری بھی نمازیں ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں دیکھیں ایک ہوتی ہیں نماز جنازہ یہ فرض کے علاوہ یہ نمازیں ہوتی ہیں نماز جنازہ اس میں چار تکبیر ہوتی ہیں اس میں ٹھیک ہے اور اس جنازے نماز کو ہم کہتے ہیں فرض کفایہ اب فرض کفایہ کیا ہوتا ہے فرنس فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جسے کہ اگر کسی کی موت ہو جاتی ہیں اور اس کا جنازہ ہے اگر اس کی جنازے نماز میں کوئی بھی پڑوس میں نہ پڑھنے جائے تو اس کا گناہ جو ہیں سب کو ملے گا اگر ایک پڑھنے جاتا ہے تو پھر سب کو نہیں ملے گا تو سواب ملے گا تو کسی کا بھی اگر جنازہ ہو جنازے نماز میں جانا چاہیے پڑھنی چاہیے وہ نماز اچھا دوسری جو نماز ہوتی ہیں دوسری تاجد ہوتی ہیں اور یہ آدھی رات کو پڑھی جاتی ہیں آدھی رات کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں اور دوسری ہوتی ہیں اشراک اس میں چار رکعات ہوتی ہیں یہ جب سورج نکلتا ہے اس کے بعد یہ پڑھی جاتی ہیں کیوں پڑھی جاتی ہیں کیونکہ رزق کی جو تنگی ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کے لئے یہ ہم پڑھتے ہیں اشراک کی ٹھیک ہے اس طرح سے یہ نماز ہو گئی اچھا دوسری جو نماز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں عوابین نماز ہوتی ہیں یہ مگرک کے بعد جو پڑھی جاتی ہیں اس میں چھے رکعات ہوتی ہیں ٹوٹل اچھا دوسری جو نماز ہوتی ہیں جب بارش پڑھتی ہیں اس کے لئے ہم نماز پڑھتے ہیں نمازِ استسکہ نمازِ استسکہ یہ اس میں دو جو ہیں رکعات ہوتی ہیں اچھا دوسری جو نمازیں ہوتی ہیں دوسری نماز ہوتی ہیں نمازِ کسوف اور دوسری ہوتی ہیں نمازِ خسوف کسوف اور خسوف یہ دو نمازیں ہوتی ہیں یہ خسوف تب ہم پڑھتے ہیں جب سورج گرن ہوتا ہے سولر ایکلپس ہوتا ہے اور یہ چاند گرن جب ہوتا ہے تو ہم اسے قصوف پڑھتے ہیں تو اس کی دو دو رکاتیں ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اقسام ہو گئی ٹوٹل نماز کی صحیح ہے دیکھیں نماز جو ہیں وہ دس سال میں انسان کو فرض ہے اب دس سال سے لے کے آپ کی ستر سال ہے جو یا ساتھ سال کی ہے جو اگر ان میں اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو یہ ساری جو نمازیں آپ نے جو اسکپ کی ہوئی ہیں جو چھوڑی ہوئی ہیں وہ آپ کو واپس کرنی ہوگی جو آپ کی فرض تھی اچھا اب ہم بات کر دیں گے importance of نماز نماز کی جو ہیں احمیت کے بارے ہم بات کریں گے اور قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں اس کی احمیت ہم کریں گے دیکھیں ابھی جیسے یہ قرآن پاک میں ہے یہ ذکر ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو اور بے شک نماز ضرور ضرور بھاری ہیں مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں دیکھیں فرنس نماز جو ہیں وہ دل سے ادا کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ اسلام کا صرف فرض سمجھ کے ہم نماز پڑھیں نماز پڑھیں لیکن دل لگا کے ایمان لگا کے پڑھیں اللہ سے محبت کر کے پڑھیں دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے صرف فرض ادا کرتا ہے دوسرا انسان مومن وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے اگر دل لگا کے پڑھیں گے تو وہ نماز قائم کرنا ہوئی اگر ایسے ہی پڑھیں گے تو وہ نماز صرف پڑھنا ہی ہوئی اچھا اور نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ ہو ٹھیک ہے یہ یہ ضروری ہے اگر اچھا دوسری حدیثیں وہ روایات کرتے ہیں حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اور اس کے کفر کہ درمیان فرق یعنی نماز نہ پڑھنا دیکھیں مومن کے درمیان اور نہ پڑھنے والے کے درمیان مشرق کے درمیان صرف ایک فرق ہے کہ وہ مومن نماز پڑھتا ہے اور مشرق جو ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ فرق ہے صحیح ہے اور ابو حریرہ جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا پڑھ کیا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ جب بچا سات سال کا ہو تو اس کو حکم کریں تین سال تک کہ وہ نماز پڑھیں جب دس سال کا ہو جائے تو اس کو سکتی کریں اس کو مارے کہ نماز آپ پڑھیں اپنے بچوں کو جو ہے آرڈر دیں اچھا یہ ہے قرآن پاک میں سورہ مدسر میں ہے کہ جنت 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 والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز ان کو دوزک میں لے کے آئی تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز قائم کرنی چاہیے اچھا اب ہم بات کریں گے بینیفر صاحب پریئر نماز کے جو ہیں فائدے ہم بیان کریں گے یہاں پہ دیکھیں سالات جو ہوتی ہیں سالات کیپس اوے فرام سنس دیکھیں سالات جو ہوتی ہیں وہ انسان کو بے حیائی سے بے شرمی سے اور برے کاموں سے جو ہے دور رکھتی ہیں نماز کا ایک فائدہ یہ ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ہیں فائدہ یہ ہے دیکھیں ایک حدیث ہے حدیث یہ ہے کہ کوئی انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگر اس کی نمازیں اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہ بچا سکیں تو اس کا مطلب کہ اس کی نمازیں جو ہیں وہ سچی نہیں ہیں ٹھیک ہے اب نماز کا کیا مطلب ہے نماز جو ہیں وہ برائی سے بے حیائی سے دور رکھتی ہیں نماز کام کی نہیں ہے جو اس کے بچا سکے اچھا سلاح جو ہیں نماز ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے جو ہے دور رکھتی ہیں اور ابو حریرہ سے جو ہے ایک روایات ہیں ابو حریرہ فرماتے ہیں مطلب کہ اس میں روایات میں یہ ہیں کہ اگر کسی کا گھر کسی کے گھر کے نزدیک کوئی ندی بہتی ہیں اور وہ انسان پانچ وقت اس ندی میں ڈپکی لگاتا ہے اور صاف سترا رہتا ہے تو آپ بتائیں کہ اس کے جسم پہ گندگی ہوگی کوئی تو سب نے کہا کہ نہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی طرح جب کوئی پانچ وقت نمازیں پڑھتا ہیں تو اس کی گندگی ساری گناہ سارے دل جاتے ہیں تو نماز قائم کریں ٹھیک ہے تو یہ حدیث ہیں سعی بخاری کی حدیث ہیں یہ اچھا دوسرا ہے کہ نماز جو ہیں ہمیں پیشنس دیتی ہیں ایک صبر دیتی ہیں ٹھیک ہے کہ نماز پڑھیں اور صبر رکھیں بلیورز گیٹ اسسپنس فرم پیشنس اینڈ صلاح شوری اللہ اس وید دوز وہ آر پیشنٹلی اسٹیٹ فاسٹ دیکھیں کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ امید رکھا ہے کہ اللہ میرا بھلا کرے گا تو نماز جو ہیں وہ پیشنس سے ایک صبر دیتی ہے انسان کو ٹھیک ہے اچھا دوسرا جو ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ نماز جو ہیں ڈسیپلین ایک پیدا کرتی ہیں دیکھیں نماز جب ہم پڑھتے ہیں کوئی پیشنس آتی ہیں ٹائم منیجمنٹ ہمیں آ جاتی ہیں ایک لائف میں ٹائم کے پابند ہو جاتے ہیں ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں کیا کہ ڈسیپلین لائف میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا خدا کی محبت جو ہے اس انسان کے لئے بڑھ جاتی ہیں دوسرا فوکس اچھا ہو جاتا ہے انسان کا اور ہیلتھ بینیفٹس زیادہ ہوتے ہیں دیکھیں جب ہم سجدہ کرتے ہیں رکو کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہماری بلڈ جو سرکولیشن ہوتی ہیں وہ بہتر ہوتی ہے اور دماغ تک خون جالا چلا جاتا ہے تو بوڈی کے حساب سے اگر یہ بینیفٹس دیکھیں تو یہ بھی بینیفٹس ہیں اور نماز جو ہیں وہ پرموٹنگ گوڈ دیکھیں اچھائی کو وہ پرموٹ کرتی ہیں نماز جو ہوتی ہیں اب نماز پڑھیں گے ظاہر سی باتیں جو بھی ہمیں اچھی چیز لگے گی اس کو ہم صرف کہیں گے کہ یہ بہتر ہے اور ہائیجین ہوتا ہے صاف سترائیخہ انسان زیادہ خیال لگتے ہیں جب نماز پڑھتا ہے اپنے کپڑے گندے نہیں ہونے دیدہ پانچ وقت خود کو صاف رکھے گا جب جب نماز پڑھے گا تو یہ ہیں دوسرا ہے کریکٹر بلڈنگ دیکھیں معاشرے میں انسان رہتے ہیں لوگ رہتے ہیں اگر ہر انسان نماز پڑھے گا اس میں پیشس آ جائے گی اس میں اللہ کیلئے محبت ہو جائے گی برائی سے دور رہے گا ایک قسم کا ایک اچھا انسان ہو جائے گا اس صاف سے کریکٹر بلڈنگ ہے یہ یہ فائدہ ہے اس سے دوسرا ہے برادر مطلب کہ بھائی چارہ جو انسان کا ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے نماز سے کیونکہ نماز جب انسان پڑھنے جاتا ہے تو مسجد میں کافی سارے دوسرے مسلمان ہوتے ہیں اس سے ملتے ہیں اس سے باتیں شیئر کرتے ہیں تو یہ ایک بھائی چارہ بڑھتا ہے اس سے یونٹی ہوتی ہیں اور سوشل کنیکشن ہوتا ہے جب نماز پڑھنے جاتے ہیں الگ الگ لوگ ہم سے ملتے ہیں ہم سے کلام کرتے ہیں اور کچھ باتیں ہوتی ہیں اچھی تو یہ ایک سوشل کنیکشن بھی ہے اور دوسروں کے لیے love for others مطلب کہ دوسروں کے لیے محبت بھی پیدا ہوتی ہیں یہ ایک فائدہ ہے نماز میں یہ بھی اور ٹائم منیجمنٹ ہماری اچھی ہو جاتی ہیں ہم اس شیڈیول پہ چلتے ہیں ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں ٹائم منیجمنٹ ہمیں اچھا سکھاتی ہیں دوسرا ہے collective well being مطلب کہ معاشرے میں ہر انسان اگر نماز پڑھے گا تو بہتر ہے کہ یہ quality ساری اس میں آ جائے گی برائی سے دور رہے گا اس کا focus اچھا ہو جائے گا health benefits اچھا آئے گا اور دوسروں کے لئے عزت پیدا کرے گا محبت دے گا تو یہ society کے لئے بھی نماز بہتر ہیں اور یہ ہے کہ دوسروں کی مدد بھی کرے گا اور مسجد میں آئے گا تو ایک community center بن جائے گا مطلب کہ آپس میں ملیں گے تعلقات بنائیں گے اور ہر مسئلے پہ بات کریں گے وہاں پہ تو ایک قسم کا یہ فائدہ ہے نماز میں I hope کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اب فاسٹنگ پہ بنائیں گے اور دوسرے بھی جو بھی ہیں یہ exam point of view سے بہت کام کی